بسم اللہ الرحمن الرحیم غزہ پر اسرائیل کی بمباری کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر سے اسرائیل کے تیاروں نے غزہ میں بمباری کی بہت سی جمعوں کو نشانہ بنایا اور خاص طور پر آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میڈیا کو بطور خاص آج اسرائیل کے تیاروں نے نشانہ بنایا اور اس کا ٹارگٹ تھا علجزیرہ کی بلڈنگ اور اسوسییٹڈ پریس کی بلڈنگ جو غزہ میں موجود تھی اور وہاں سے لائیو رپورٹنگ کر رہی تھی اس ایونڈ کو دکھانے دنیا بر کو دکھانے کے لیے انتظامات علجزیرہ نے کیے تھے خصوصی طور پر اور وہ غزہ سے لائیو فوٹیج دے رہی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل کی تیاریں جو جس بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور غزہ کو بلکل ایک اجڑا ہوا ایک شہر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اسے ملیہ میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو علجزیرہ اس کو دکھا رہا تھا دنیا کو بتا رہا تھا کہ وہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے لیکن آج صبح ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے تیاروں نے اور اسلائیل کی حکومت نے بلڈنگ کے مالک سے کہا کہ وہ ایک گھنٹے کے اندر اس بلڈنگ کو خالی کروا دیں کیونکہ اسرائیلی تیاریں اس بلڈنگ کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ کیا وجوہات کیا بیان کی جا رہی ہیں ایک تو یہ ایسی بلڈنگز کو نشانہ بنانے سے پہلے ایک یہ توجہ دی جاتی تھی کہ یہاں سے ہماس جو ہے ان کے لوگ وہ راکٹ برساتے ہیں یورو شلم کے اندر اور اسرائیل کے اندر اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اس طرح کی بلڈنگز اور اس طرح کی حملے کر کے ان بلڈنگز کو تباہ کر رہا ہے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک ایسی بلڈنگ گیارہ منزلہ بلڈنگ جو آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے اس بلڈنگ میں اسوسی ایٹڈ پریس کے دفاتر موجود ہیں اور وہاں جو ہے اس بلڈنگ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا کیا یہ ہماس کی بلڈنگ تھی جس کو اس طرح نشانہ بنایا گیا ہے یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے اور اسرائیل کی پوری کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی غزہ کے حوالے سے کوئی بات نہ کی جائے اور غزہ جو ایک اس وقت فلیش پوائنٹ بن گیا ہے اس کے حوالے سے کوریج جو ہے وہ اسرائیل کی مرضی اور منشاہ کے مطابق کی جائے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح اس بلڈنگ کو نشانہ بنا کے اس بلڈنگ کو زمین بوس کر دیا گیا ہے گیارہ منزلہ بلڈنگ تھی یہ جس کو نشانہ بنایا ہے اسرائیل کے ایف ایٹین اور ایف سکسٹین تیاروں نے اور یہ زمین ملیہ میٹ ہو گئی گیا زمین بوس ہو گئی ہے آپ اس کا ملوہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی کاروائیاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں غزہ کے اندر بہت نقصان ہو رہا ہے انسانی زندگیاں وہاں پہ جو ہے ان کو شدید ترین خطرات لاکھ ہیں اور یہ جو بھی دکھانے کی کوشش کرے گا اسرائیل جو ہے وہ اس کو سبق سکھانے کی پوری کوشش کرے گا یہ بلڈنگ آپ کے سامنے بالکل نظر آ رہی ہوگی اس کا مینال قوامی برادری اور جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے اسرائیل کے اس اقدام کی مضمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ازادی اظہاری رائے کو ایک طرح سے روکنے کی مطرح دفع ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو بروریت اور اس کا وحشیانہ پان جو غزہ کے اندر موجود ہے اور جس طرح وہ معصوم لوگوں اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کوئی بھی جو ہے وہ اس کو نہ دکھائے کوئی بھی اس جو ایونٹ ہے اس کو دنیا کے سامنے نہ لے کے آئے اور آج غزہ میں جو بلڈنگ گرائی گئی ہے اور جس طرح وہاں پہ نقصان کیا گیا ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ان لوگوں کو ڈرا کر رکھا جائے تاکہ اس طرح کی کوئی کاروائی وہ نہ کریں لیکن جزیرہ نے کہا کہ وہ گریر میں موجود ہیں اور وہاں سے لائی فوٹیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور عوام کو اور لوگوں کو لمحہ بلمحہ صورتحال سے اگاہ کرنے کے لیے وہ پوری طرح تیار ہیں لیکن اسرائیل جو ہے وہ پوری دہشتگردی کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے اس وقت ڈٹ کے کھڑا ہے تو کیا ایسے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا بھی اس کا رسپانس دے اور دنیا بھی کولیکٹیو ایفٹ کر کے اسرائیل کو ان ہتھ کندوں سے باز رکھنے کی کوشش کرے تاکہ اس طرح کی مزید کاروائیاں کرنے سے وہ باز رہے انسانی جانوں کے زیاد سے اس کو روکا جانا چاہیے انسانی حقوق کی جو خلاورزیں کی جاری ہیں اس سے روکنا بھی بہت ضروری ہے یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے اسی طرح کی تازہ ترین اپ ڈیٹس ہم آپ کے ساتھ مزید شیئر کرتے رہیں گے موسیقی